السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار سی میٹھی سمی dur کی ریسپی جو کہ بہت آسان ہے اور بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور اس کیلئے نہ ہمی کریم کی ضرورت ہے اور نہ ہی دودھ کی ضرورت ہے اور Practic같ی ملنک مشہывают ہے اور اس کیلئے ہمیں کن کن چیلوں کی ضرورت ہے ہریں ملنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کیلئے میں نے چار ڈےیبل سپون لیا ہے دیسی گھی آپ اسے کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اور دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں اور اس کا بہت اچھا سا ذائقہ آتا ہے دیسی گھی کا اور اب ہم اسے پہلے ملٹ کر لیں گے اور گھی ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چار عدد الائچی جن کے میں نے موہ کھول لیا اور اس میں بھی ہم اسے تقریباً دو منٹ کے لیے انہیں ہم تھوڑا اس میں کر لیں گے گرم اور دو منٹ کے لیے ہم نے الائچیوں کو بھی بہت اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اور یہ چینی تقریباً ڈیر سو گرام ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کے پیالی میں میں نے اسے لیا ہے اور اب ہم اسے ڈال دیتے ہیں اور بس ایک منٹ کے لیے اسے ہم فرائی کریں گے زیادہ بھی ہم نے آئل میں اسے انہیں فرائی کرنا کہ یہ نہ زیادہ ہے اس کی ایک لیر سی بن جائے کیریمل سا بن جائے اور اب ہم اس میں دو گلاس ڈالیں گے پانی اور گلاس میں اس طرح کے جیسے ہمارے کیجول گھر میں یوز ہوتے ہیں اتنا منی گلاس بھرا ہے فل اوپر تک نہیں بھرا اتنا بھرا اس سے آپ کو پرفیکٹ سمجھیاں بن کے تیار ہوتی ہیں اور میں اس میں دو گلاس ڈال رہی ہوں زیادہ پانی ہم نے اس میں نہیں ڈالنا ورنہ کیا ہوگا یہ زیادہ گھول جائیں گی اور کھلی کھلی سمجھیاں تیار نہیں ہوں گی اور اسے ہم اب تک پکائیں گے تب تک پانی میں اچھا سا بوائل نہ آ جائے تو تین سے چار بوائل آ جائیں گے پھر اس میں ہم سمجھیاں ڈالیں گے اور ہمارے پانی میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سمجھیاں اور سمجھیاں کا میں نے ایک پکٹ لیا ہے اور اس طرح میں نے اس درمیان سے انہیں توڑ لیا ہے اور اب ہمیں انہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اور سمجھیاں ساری ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم انہیں چلا لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑے سے ڈالیں گے ڈرائی فروس اور یہ میں نے تھوڑے سے بادام کرش کر لیا ہے اور تھوڑی لیہیں کشمش آپ اس میں ناریل بھی ڈال سکتے ہیں باری کٹ کر کے اور تقریباً اب ہم یہ تب تک پکا لیں گے تب تک اس کا پانی اچھے سے خوشک نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اور اسے بھی ہم خوشک کر لیتے ہیں اور پھر سے ہم دم دے دیتے ہیں اور یہ پانی دیکھیں اس کا بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے 5-7 منٹس کے لیے ہم اسے آہستہ فلیم پر دم دے دیں گے اور ہم نے اس کے لیے ہائی فلیم نہیں رکھنا بہت لو سا ہم نے اس کے لیے چوہلہ جلانا ہے اور اگر آپ کوشش کریں آپ اسے تبوے کے اوپر بھی رکھ کے دم دے سکتے ہیں ورنہ آپ بلکل آہستہ چوہلہ رکھنا آپ نے اور یہ 7-7 منٹس کے بعد ہم اس کا دم ہٹا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی سی سمیہ بن کے تیار ہو گئی اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور گل بھی چکی ہے اور بہت اچھی کھلی کھلی سید بن کے تیار ہو گئی ہے یہ اور اب انہیں ہم سرف کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی فائنل لک ملکی سمیہ تیار ہو چکی ہے بہت مزیدار ہیں اور بہت دیکھیں علیدہ علیدہ سی یہ بن کے تیار ہو گئی ہیں اور مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ